بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتے رنگ مینہ کے سنگ میں آپ کی ملکات کے تھرنٹھیس روزز سے کہ تھرنٹھیس روزز ابھی ہوا میں جھوم رہا ہے اور خوب خوش ہو رہا ہے کیونکہ بارش آنے والی ہے اور بارش سے پہلے کہ یہ جو آثار اور بادل گرج رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں سارے پلانٹس اور میرا فوکس ہے اول میڈ بھی اسی کا نام ہے اور پینگ پریونکل کے پریونکل برائٹ آئی یہ سارے نام اسی خوبصورت پودے کے ہیں یہ بیبی پلانٹس اس کے گروہ کر جاتے ہیں جہاں جہاں اس کے سیڈز گرتے ہیں اس کے فلارز جب میچور ہو جاتے ہیں تو اس کے جو بیج وغیرہ یا جو ریپروڈکٹیو پارٹس گرتے ہیں ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سے اور پودے نکل آتے ہیں بیبی پلانٹس ان کو ہم آسانی سے کسی گملے میں کسی کیاری میں لگا سکتے ہیں یا جس کو چاہے گفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک پودہ لگا ہوا ہو تو بہت سارے پودے اور نکل آتے ہیں اگلے سیزن میں یہ ایورگرین ہرب ہوتی ہے اور تقریباً یہ پورا سال فریش رہتا ہے اور اس کو موڈریٹ قسم کا ٹمپریچر پسند ہوتا ہے بہت زیادہ سخت دوب یا بہت زیادہ سخت سردی میں بھی خراب ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو شیڈ یا سایا بھی مل جائے تو اس کے پتے زیادہ خوبصورت اور زیادہ لاش کرین ہو جاتے ہیں ایڈیسن میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن محتاط اندازی کے مطابق یہی میری رائے ہے کہ اس کو لوکلی استعمال نہیں کرنا چاہئے جب تک کوئی ایکسپارٹ جو ہے اس کو میڈیسن میں یوز کرتا ہے وہ تو ایک اس کے نالج بیسٹ چیز ہوتی ہے لیکن ہم عام لوگ جب چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو بہت تفائی سے ہوتا ہے کہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں تو جب تک کسی چیز کا صحیح علم نہ ہو کیونکہ یہ جڑی بوٹیاں اور یہ جو پودے ہیں یہ پائزنس بھی ہو سکتے ہیں اس کے خوبصورت کلر جو آپ کو نظر آتے ہیں وائٹ اور پرپل ہیں ہمارے کنٹری میں ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن باقی کنٹریز میں لائٹ گرین پرپل پنک اور مہرون ریڈ پیچ کلر اس میں اس کے پلانٹس ملتے ہیں اس کو گریو یار پلانٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تار یہ قبرستان میں بھی پایا جاتا ہے اور گھروں میں بھی لگایا جاتا ہے اورنمنٹل پلانٹ بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو گروہ کرنا مشکل نہیں ہے اور آپ کے گھر کی یہ شان بڑھائے رکھتا ہے کیونکہ یہ صدا بہار پودا ہے اپنا آپ نے رکھنا ہے خیال اور میرے چینل کا بھی چینل کو کرنا ہے سپورٹ اور آپ سب کا بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو